تو یہ تمام جو چیزیں ہیں نا یہ گروپس کے لیے کیونکہ گروپس کے ذریعہ اکثر ایسی آپ وہاں جو ہے پھیلائی جاتی ہے اگر کوئی وقت ہی کانٹاک لسٹ میں نہیں ہے تو یوزر کے پاس کسی کو بلوک کرنے کا ادھکار جو ہے پہلے سے ہی ہے تو ہم آپ کو یہ دکھا چکے ہیں یہ ہم دکھا چکے ہیں آپ کو ہم پھر سے یہی چیز آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کیا آپ جانتے ہیں کہ راجکوٹ میں ایک شخص کی لوگوں نے بچے کی چوری کے عوامے پٹائی کی تھی جی ہاں اور جس کی پٹائی ہوئی اس کی پولیس جانچ میں پتا چلا کہ وہ صحیح میں ایک بچی کو آگواہ کرنے والا تھا یعنی عوامہ سچ ثابت ہوئی اب ہرن کا معاملہ آروپی کے خلاف درج ہوا ہے مگر جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ معاملہ ایک تھا ادھکتر جو موتے ہوئی ہیں ادھکتر جو لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ سارے معاملے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں ای بی پی دیوز سمواتہ رونک پٹیل کام رکھ کرنے والے ہیں رونک یہ جو معاملہ تھا اس کی جڑ میں ہم جانا چاہتے ہیں یہ معاملہ کیسے سامنے اُبھر کر آیا اور یہ عوام کیوں کہا جا رہا ہے آپ بعد میں سچ ثابت ہوئی ہے راجکوٹ والی گھٹنا دیکھیں کل کا یہ واقعہ تھا راجکوٹ کا 50 فٹ رنگ روڈ علاقہ ہے وہاں سے ایک سکس بچی کو کیڈنیپ کر رہا ہے ایسی خبر پھیلی لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کی پیٹا ہی تک کر لی حالانکہ پولیس بوکے پر پہنچی پولیس نے سکس کی پوشتاز کی تو پتا چلا کہ وہ چھوٹا ادھے پور جلے کا تھا اور راجکوٹ میں مددوری کرنے کے لئے پہنچا تھا مگر اس کی جو منچہ تھی ایک بچی کو کیڈنیپ کرنے کی منچہ تھی کیڈنیپ کرنے جائے رہا تھا ٹھیک اسی وقت کسی نے دیکھ لیا اور اس نے چلن چلی کی جس کے چل کے بھیڑی کٹا ہو گئی اور پٹا ہی ہوئی کیونکہ اب تک جتنے بھی معاملے آئے ہیں اس میں افواس آبیت ہوئے مگر پہلا معاملہ تھا جہاں پر صحیح میں کتنے پتا ہے اس کی پٹا ہی ہوئی بلکل رونک اور اس معاملے میں بھی ہمارے کارکاری سمپادک رونک پٹیل ہمارے ساتھ ہے اس معاملے میں بھی بھیڑ کو نیائے کرنے کا کوئی عدکار نہیں آپ میں آکروش ہو سکتا ہے دیکھیں اسی آکروش کی چلتے بے قصور بھی مارے جاتے ہیں